مخدوم شاہ محمود قریشی کی رہائی اور ان سے اظہار ایک جہتی کیلئے غوثیہ جماعت کراچی کی جانب سے پرس کلب کراچی کے سامنے پرامن احتجاج کیا گیا احتجاج میں غوثیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے پاران ارزی انر، غلام مرتضی انر، زین الابدین انر، عرباب علی انر، کاشف علی انر، آدم علی انر، روشن علی رامون، شہ نواز رامون، اللہ بخش رامون، گاؤ عمر انر، عبدالوحید رامون، رمضان رامون، اکبر، امان اللہ سمو، عرباب سمیجو، آمین سنوراسی اور دیگر نے شرکت کی احتجاج میں شریک غوثیہ جماعت کے اکابلین نے پاک ایشیا کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئی کہا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی درگاہ آلیا غوثیہ ملتان شریف کے سجادہ نشین ہیں ان کے مرک بھر میں لاکھوں مرید ہیں جو اس وقت استراب کی کیفیت میں ہیں ہمارے روحانی پیشوا کو غیر قانونی طور پر قید رکھنا اور ہتکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنا ناقابلی برداشت عمل ہے مخدوم شاہ محمود قریشی نے ہمیں صبر کرنے کی ہدایت دی ہے لیکن ہمارا پاکستان کی آلہ عدلیہ سے مطالبہ ہے کہ سائفر کیس جیسے بوگس مقدمے کو خارج کر کے مخدوم صاحب کو فوری رہا کیا جائے مخدوم شاہ محمود قریشی ایک محبی وطن پاکستانی ہیں ان پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے انہوں نے بطور وزیر خالجہ پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کی ان کو بے بنیاد مقدمات میں پابند سلاسل رکھنا قابل لے مضمت ہے موسیقی